موسیقی جسے تو حقیقت کہتا تھا وہ آج دھوکہ بن کے تیرے سامنے آگیا ہے اَلِكَ مَاكُنْ تَلُّوَ تَحْرِ اسی سے تو خبراتا تھا مو مورتا تھا پشتا تھا آج بچ بچ کے پسکرے پر ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی ایک حدیث میں یاد ہے میں نے کہا یا اللہ یا اللہ تیری ایک نبی کا فرمان میرے تک پہنچا ہے کہ جب کوئی آدمی مرکت تیرے دربار میں پیش ہوتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہ دو نمبر آدمی ہے یہ غلط آدمی ہے لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت نیک ہے بہت نیک ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سارے لوگ تیرے اس بندے کی اچھائی پر بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر دوسر بندے سے کہتا ہے مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط آدمی ہے دو نمبر ہے میرا علم ہے لیکن یہ میرے سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پر فیصلہ کرتا ہوں چل میں تجھے اچھوں میں شامل کر لیتا اس حدیث کا مجھے بڑا آسرہ تھا اس وقت میں کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں نئی کا آدمی ہے تجھے تو فضا میں دونوں پر آدمی ہوں لیکن یہ تیرے بندوں کی گوائی ہی ہے تجھے میں کیا یاد دے گا ہوں تجھے تو ہر چیز پہلے ہی یاد ہے یاد دلائے جاتا ہے بھولے ہوں بے کو مجھے ضرورت ہے مجھے میرا بھول یاد دلائے جائے تجھے تو یاد دلانے کی ضرورت کو نہیں میں تو تجھے تیرے بھول کا واسطہ دیتا ہوں کہ تیرا اپنا یہ فرمان ہے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرن ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی تکتبیلت شہادت عبادی لعجزی وعفوت عن علمی کہ میرا بندہ نافرمان بند کے میرے دروار میں پیش ہوتا ہے مجھے علم ہے کہ یہ غلط ہے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا بہت نیک تبلیغ والا یہ والا وہ والا وہ بڑی نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے واہ واہ کیا اللہ ہے کیسا اللہ ہے ایسے اللہ کے نافرمان ہو جائیں ایسے اللہ سے بغاوت کر دیں چند کوڑیوں کے پیچھے چند سکھوں کے پیچھے بس جانے والی دنیا کے پیچھے ٹھوٹ جانے والے گھروندے کے پیچھے آنکھیں پھیرنے والے رشتہ داروں کے پیچھے نافرمان اولاد کے پیچھے اس اللہ کو بھولا دیں جو اپنے صحیح علم کو چھوڑ کر لوگوں کے غلط علم پر میرے لئے فیصلہ کر دیتا ہے مجھے پتہ ہے تو بدکار ہے میرے بندے کہہ رہے ہیں تو نیک ہے جاغ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاغا یہ حیادن اقسم فوت ہوئے خواب میں کسی بہت بڑے قاضی آئلم معمول کے دور کے قاضی بغداد خواب میں ملے ایک ساتھی کو اس نے پوچھا کیا ہوگا کہ اللہ نے کھڑا کر لیا یا شایخ حضور فائل پکڑا یا شایخ حضور فائل پکڑا بدکار گوگلے تو یہ کر کے آیا تو یہ کر کے آیا کہا میری کانگیں کافی میں پکڑا گیا ہم مارا گیا کہ پھر میں نے حمد کی میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تُو مجھے سنا تو اللہ تعالی نے فرمایا تُو نے میری بارے میں کیا سنا ہے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے حدثن عبد الرزا ان معمر ان زہر ان غروتتن زبیر ان عائشت رضی اللہ عنہ علم کی بھی کیا شان ہے اگر اللہ کے دروارے میں قبول ہو تو کیا کیا رنگ کیا کیا گل کھلاتا ہے کیا بہار لاتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل قال قال اللہ تعالی انی اصطحی انعوذت اللہ شیبتن فی الاسلام و انی شکت فی الاسلام یا اللہ تو تو مجھے اب درائے جا رہا ہے کچھ پکڑنے کے اسباب دکھا رہا ہے اور میں نے عبد الرزاق سے سنا اس نے معمر سے سنا اس نے زہری سے سنا اس نے عروہ سے سنا اس نے امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے در محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہیں جبریل نے بتایا جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی میرا بندہ مسلمان بڑا ہو کے مرتا ہے تو اس کے سفید باروں سے مجھے حیا میں اسے عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں تو میں تو تیہ دربار میں بڑا ہو کے آئے تو مجھے دھمکیاں سنا رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا عبدالورزاق بھی سچا اور معمر بھی سچا اور عروہ بھی سچا اور عائشہ بھی سچی اور میرا محبوب اور زہری بھی سچا اور عروہ بھی سچا اور عائشہ بھی سچی میرا محبوب بھی سچا اور جبریل بھی سچا اور میں سارے سچوں کا سچا جہاں تجھے معاف کیا ہے اس میں بڑی باتی یاد آ رہی تھی تو مجھے یہاں خیال آیا میں نے کہاں صحابہ میں کس کس کو دل کا دورہ پڑھا تو تو مجھے سعید بن ابی وقاس یاد آئے ان کو دل کا دورہ پڑا تھا پھر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو یاد آئے کہ وہ سعید بن ابی وقاس تو بچ گئے فتح مکہ پہ دل کا دورہ پڑا اور عبد الرحمن بن ابی وقر رضی اللہ تعالیٰ نو رات کو سوتے سوتے انتقال ہو گیا تو غالباً یہ کہ دل کا ہو گا غالباً وہ تحقیق نہیں ہے غالباً ہے لیکن اب سعید بن ابی وقاس کا تو حدیث میں تیرا دل پکڑا جا چکا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں کہ نہیں نہیں کہ میری بیٹی ہیں بیٹا ہے کوئی نہیں میں صدقہ کر دوں کہ نہیں نہیں کہ آدھا کہ نہیں کہ تہائی کہ نہیں کہ اچھا تہائی کر سکتا پر بہتے پر تو فکر نہ کر ابھی تو نہیں مرے گا اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت پھیلائے گا باطل توڑے گا مجھے یہ ساری باتیں مجھ سے یاد آرے ادھر درد کی شکت اور ادھر ہی ساری باتیں ریل بھوم رہی تھی کہ یا اللہ تیرا بلاوہ ہے تو میں حاضر ہوں اور تیری طرف سے مولد ہے مجھے معذوری سے بچا مجھے معذوری سے بچا یا اللہ ساری قوت تیرے ہاتھ میں ہے نفیر تیرے ارادے نقصان تیرے ارادے لا يملكوند انفسهم درن ولا نفعہ نفع نہیں پہنچا سکتے نفع نہیں پہنچا سکتے دیس سال میں دیس سال سے میں نے دوپیر کا کھانا نہیں کھا میرا جسم تمہارے سامنے ہے کہیں موٹاپا نہیں ہے میں کھانے کے اوپر کبھی ٹوٹ کے نہیں پڑتا مجھے نصر خان پہ اللہ نے قابو دیا ہے کتنا ہی کھانا آلہ سے آلہ ہو میرا ہاتھ میرے قابو میں اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے میں کھانے پہ بے قابو نہیں ہوتا ہوں دیس سال سے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا ورش نہیں چھوڑی پیول چلنا نہیں چھوڑا ولا نفع ساری نفع کی شکلیں بنائیں بھیر سال سے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا ملکہ نہیں کھاتا ہوں مٹھائیاں نہیں کھاتا ہوں چینی نہیں کھاتا ہوں اُت نے پیپسی اور یہ مرنڈا اور یہ سیون اپ نہیں پیتا یہ روح افضار اور یہ بدنے کیا کیا یہ میں نہیں پیتا ہوں شہد کا شروت پیتا ہوں دیسی شکر کھاتا ہوں سرزی تال پرگی دیسی برگی کا بوش کھاتا ہوں صبح ناشتہ رات کو کھانا پانچ کلو میٹر پیدل روزہ میں چلتا ہوں پونہ گھنٹہ برزش کرتا ہوں ولا نفع نفع نہیں دے سکتے نفع نہیں دے سکتے نفع نہیں دے سکتے اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا میرے بہت سے دوست جو بہت بد پرہیل اور بہت کھانے پر جنگ کرنے والے دونگوں کر دونگیں مٹ ممتا دینے والے مجھے ان پر ہر وقت ڈر رہتا تھا اسے دل کا مرض ہو جائے گا اسے دل کا مرض ہو جائے گا اور ان میں پراتے گھا دکھا دی جانتا ہے کہ ساڑی ہر شاہے بند ہو گئے لا ولا نفع ولا نفع ولا نفع نفع نہیں دے سکتے جد تک اللہ نہ چاہے جد تک اللہ نہ چاہے جد تک اللہ نہ چاہے یہ ستائیس اکتوبر سے سننا شروع کیا مخلوق سے اللہ کے بغیر کشن ہونے کا یقین جب مجھے اللہ نے اپنا عمر بھیجا میرے اوپر اور بیماری کو بھیجا تو سب سے تھوڑ دلک بچہ میں ہوش میں آیا تو میں اس غم میں ڈوب گیا کہ میری پیس سال کی محنت کہاں چلی گئی میرا پرہیز میری احتیاط میری برزش میرا بدل چلنا یہ سارا کہاں چلا گیا ایک دم میرے اوپر مایوسی آئی اور ایک دم یہ جمولہ میرے سامنے آیا مخلوق سے اللہ کے بغیر کشن ہونے کا یقین کہ دارے جمیل تیری ساری احتیاط مخلوق تھی تیرا پرہیز مخلوق تیری برزش مخلوق تیرے بدل چلنا مخلوق تیرا احتیاط سکھانا مخلوق اور مخلوق اللہ کے بغیر نفع نہیں پہنچاتی مخلوق اللہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچاتی مخلوق سے اللہ کے بغیر کشن ہونے کا یقین اس جملے نے مجھے کھڑا کر دیا اور میرا سارا غم دور ہو گیا میں نے کہا میرے اللہ لطف سجن دم بدم کہہ رہے سجن کہے گا ہے این بھی سجن واہ واہ آن بھی سجن واہ واہ یا اللہ مہرو یا کہہ رہو واہ واہ ہے نچار اگر نے جو مجھ سے پوچھا درد اٹھا کہاں سے پہلے دل بکارا یہاں سے پہلے جگر بکارا یہاں سے پہلے تو درد ہی درد اٹھے پر سے ایک جملے نے تسلی دی نحنی نقصے اللہ کے مجھے کشن ہونے دا یا بھی